کیا سمجھتے ہیں کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں خاص کر آج جو بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں تین فوجیوں کی سابق فوجیوں کی اس سلسلے میں کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں بہت شکریہ علینا علینا ایک تو لیفٹین جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو جب تین دن پہلے گرفتار کیا گیا پریس فلیز آئی تو اس میں دو باتیں تھی ایک تو وہ ٹاپ سٹی کیس والا معاملہ تھا اور دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ان کی ایکٹیوٹیز تھی جس پہ ہم سب سپیکلوٹ کر رہے ہیں کہ ایکزیکٹی وہ کیا ہے کیونکہ اس کا ذکر پریس لیز بنی ہے لیکن آج جو پریس لیز آئی ہے اس سے تو یہ بہت اتق واضح ہے کہ پولٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے وہ سیاسی ادم استقام لانا چاہتے تھے جس حوالے سے انکوائری اور انویسٹیگیشن اس وقت جاری ہے تو یہ میرے خاند صاحب واضح ہو چکا ہے کہ اشارہ شاید تحریک انصاف کی طرف ہی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر وہ سیاسی ادم استقام چاہتے تھے اور ان کا جو پولٹیکل انٹرسٹ تھا اس کو وہ سرپ کر رہے تھے اب ایکزیکٹی کون سے واقعات ہیں اس پر آپ کو پتا ہے کہ دیفنس منسٹر سے لے کے سینٹر فیصل روڈا کئی باتیں کر رہے ہیں کئی دعوے کر رہے ہیں کئی سپیکلویشن کر رہے ہیں کہ یہ نو مئی بھی ہو سکتا ہے فیصل روڈا نے تو عمران خان کے اوپر جو حملہ وہاں اس کی ذمہ داری بھی جنرل پیس پر ڈالی ہے تو یہ تو ایک چیز کلیر رہی ہے کہ ٹاپ سٹی کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ زیادہ سنگین ہیں تو یہ جو کتنے لوگ ہیں یہ ہمیں نہیں پتا exactly کیا کیسے یہ ہمیں نہیں پتا بٹ یہ جو عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے کہ صرف میں افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے چاہتا تھا مجھے لگتا ہے یہ بات ضرورت نہیں ہے خود عمران خان بعد میں اپنی حکومت جانے کے بعد یہ باروہ بتا چکے کہ ایجنسیز نے ان کی کس حد تک مدد کی ہے چاہے وہ قومی اسمبلی میں سینٹ میں بل پاس کرانے کے حوالے سے ہوں چاہے اتحادیوں کو مینج کرنے کے حوالے سے ہوں تو جو بھی سرپ کر رہے تھے جب ایز 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 امیر تو صرف ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ افغانستان یہ ایکسٹرنل سیچویشن کو جو اینل کرے وہ پولٹیکلی بھی عمران خان کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو بڑا سپورٹ کر رہے تھے تو یہ میرے خیال سے عمران خان بڑا ایک سادہ سا جواب دینی کوش کر رہے ہیں کہ اس لیے میں ان کو چاہتا تھا تلخیم غیرہ ہوئی تھی یہ تو بلکل صاف بات ہے اس وقت جو وفاقی وزراء تھے ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ اتنا لاؤڈ تھے وہ اس وقت پرائم سٹر آؤوس میں کہ کمرے کے باہر آوازیں آ رہی تھی جنرل باجوا صاحب کی اور عمران خان صاحب کی یہ ایک سے دو وفاقی وزیر ہیں جو کنفرم کر رہے تھے کہ اس حد تک حالات خراب ہو گئے تھے اور پھر بعد میں کچھ مزراء جو ہے وہ جا کے ملے بھی جنرل باجوا صاحب سے اور معاملے کو ایک رفع دفع کروانے کی کوشش کی اور وہاں پہ ایک بڑا انٹرسنگ معاملہ یہ بھی ہوا ہے ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سے کانون اور اصول کو اگر فالو کرنے تو زیادہ بہتر ہوگا تو وہاں پہ پوری ان کو ایک فیرس گروائی گئی تھی کہ جب آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو وہ کسی آئین کے تحت ہوا تھا اور اس سے پہلے جو سارا پنامہ کا کیس ہوا اور دیگر معاملات جو ہوتے رہے کیا وہ سارے آئین کے مطابق ہوتے رہے تو ان کو یہ کہہ کے ایک شڑک کال دی دی گئی تھی وہاں پر تو یہ معاملات تو میرے خیال سے اب سامنے ہیں اگزیکلی کیا کیسے سے مجھے نہیں پتا پر جو ابھی آپ کا سوال ہے کہ تریقہ انصاف کو نقصان ہوگا کس سنس میں یہ سوال ہے یعنی کہ اگر یہ بات ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے ان کی مشکلات بڑھیں گی تو میرے خیال سے اس حوالے سے سٹیٹس کو ہے جو مشکلات ہیں وہ کنٹینو رہیں گی اگر اس پہرائے میں یہ سوال ہے کہ ان کی مقبولیت میں کسی قسم کی کمی آئے گی کیونکہ سیاسی پارٹیز کے لیے بارہ لیے بھی بیٹر کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت پر اس سے کوئی فرق پڑھنے والا ہے تو جو مشکلات ہیں وہ کنٹینو رہیں گی مزید کوئی اس میں تحریک انصاف کے لیے کیا کوئی مشکلات ہوں گی یا کوئی ان کو نقصان ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی مزید نقصان ہوگا جو نقصان آلڑی ہو رہا ہے جو سٹیٹس کو ہے وہ جاری رہے گا اچھا یہ بھی اس میں ذرا پہلو شامل کیجئے گا کہ ہم دیکھتے تھے تحریک انصاف کہیں نہ کہیں سے ان کو ریلیف مل جاتا تھا تحریک انصاف کو بہت سارے سیاسی محاص پر بیانیاں بنانے میں خاص طور پر مدد ملتی تھی کہیں نہ کہیں سے یہ بار بار بات ہوتی تھی کہ سہولتکاری ہے کیا سمجھتے آپ جو اتنا سٹرکٹ ایکشن ہے اس میں وہ چیز بھی تھوڑی سی مزید اس پر سختی ہوگی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سہولتکاری آج تک جاری تھی تو اب وہ نہیں ہو پائی گی مجھے نہیں پتا جو سپریڈنڈنٹ والا معاملہ ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے یعنی ہوا ہے اگر عمران خان کو کوئی بہت زیادہ انفرمیشن وہاں سے پاس آن ہو رہی تھی جس میں یہ ریٹائر افسران بھی ملویز تھے اور ان تک انفرمیشن پہنچائی جاتی تھی اس حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو شاید ان کو یہ نقصان ضرور ہوگا وہ انفرمیشن گستر بند ہو جائے گا لیکن ویسے مجھ نہیں لگتا کہ کوئی اس پر بہت زیادہ پرک پڑے گا جو تعلقات عمران خان کہ وہ اسٹیبنشمنٹ کے ساتھ برے ہیں اسٹیبنشمنٹ کی طرف سے بار بار یہ پیغام دیا ہے کہ کسی قسم کی لچک نہ نو مئی میں آنی ہے نہ مذاکرات ہونے تو بے رخواستے جتنا نقصان ہے اتنا ہی ہوگا اس سے مزید کوئی مجھے سیاسی نقصان تو نہیں نظر آرہا نہیں نظر آرہا آپ کو اشارت بھٹی صاحب آپ کو کیا تحریک انصاف کو اس سے مزید کوئی نقصان یا گز پہنچتی بھی نظر آرہی ہے میڈم شیخ ایک تو پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے آئی بڑی دلچسپ گفتگو کی انہوں نے کہا کہ جنرل فیض جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ہمارا اساسات تھے جسے ضائع کر دیا گیا فوج جنرل فیض ہم اس سے تفتیش کر رہی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کیا اتصاب کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن سب کا اتصاب کریں اور دوسری بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا تھا اور نواز شہباز کی یہ شرط تھی کہ جنرل فیض کو عدے سے ہٹایا جائے ورنہ جنرل فیض جو ہے وہ تو افغانستان اور طالبان سے انگیش تھے ظلم خلیل ذات کو میرے پاس لائے اور دہشتگردی ختم ہو جانی تھی اگر وہ کچھ اور عرصہ کام کرتے اور یہ بھی مجھے پتا تھا کہ جنرل فیض ہٹیں گے تو میری حکومت چلی جائے گی یہ بھی عمران خان نے کہا ہے اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کے جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے آئی بی رپورٹ دیا کرتی تھی کہ یہ ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور جنرل فیض کو اٹانے پر میری اور جنرل باجوہ کی تلخ کلامی بھی ہوئی اور باقی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کا تعلق براہ راست نو مئی سے ہے میڈم شیخ دوسرا جو سوال ہے اس پہ بڑے جو سنا جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک کوئی حتمی طور پر کوئی ریٹن یا کوئی پریس کانفرنس جو توقع کی جا رہی ہے کہ ہوگی وہ ابھی تک تو سامنے نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ جو سنا جا رہا ہے اس کے مطابق ابھی یہ ابتدا ہے ابھی بہت تھوڑا ہے یہ جو کچھ سامنے آیا جو سنا جا رہا ہے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے ابھی بہت سی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور میڈم شیخ دو ایٹ ایٹ ٹائم چیزیں چال رہی ہیں ایک ہے ڈپٹی سپریڈنٹ محمد اکرم صاحب کا جن کو بائیس جن کو اٹھا دیا گیا تھا اور یہ چوبی تقریباً صبح سے لے کر شام عمران خان صاحب کے سونے تک ان کے ساتھ ہوتے تھے اور اس میں اسیسٹنٹ نازم شاہ ڈپٹی سپریڈنٹ زفر غوری اسیسٹنٹ سپریڈنٹ بلال گرفتار ہیں اور چھے ساتھ چھے اور لوگوں سے بھی تفتیش ہو رہی ہے الزام کیا ہے کہ خفیہ پیغام رسانی تھا خفیہ طور پر پیغام لے جاتے تھے اور لاتے تھے خفیہ پیغام پہنچاتے تھے موبائل ٹیلی فون تک بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رسائی تھی اور تین اس ٹیلی فون میں بیرون ملک بھی رابطے تھے جن میں ایک موبائنہ طور پر ظلفی بخاری صاحب کا نام آ رہا ہے اور مختلف سہولتیں مہیا کرنا اور اس نیٹورک کا جنرل فیض سے تعلق ہے یہ سنا جا رہا ہے ابھی تک اس بارے میں کوئی مکمل نہیں اطلاع دوسری طرف جنرل فیض حمید ہیں اور برگیڈیر غفار برگیڈیر نعیم اور کرنل آسم ہیں اور آٹھ اور افراد زیر عراست ہیں اب اس میں میڈم شیئر ٹاپ سیٹی کیس ہے وہ تو آپ کے سامنے ہم ڈسکس کر چکے ہیں نو مئی میں جنرل فیض اور باقیوں کا کردار پی ٹی آئی کی سہولتکاری ملکی مفاد یا ملکی سلامتی کے خلاف کام اور دباؤں بڑھا کر فوج میں بغاوت کی کوشش حساس معلومات شیرنگ حساس معلومات شیرنگ پی ٹی آئی کے حق میں بیسیت کور کمانڈر سیاسی کردار ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی کردار یہ ہیں وہ الزام اور اس میں میڈم شیئرک اور بھی ہے کہ موجودہ آرمی چیف آرمی چیف نہ بند پائیں لانگ مارچ جو ہوا یہ الزام ہے اور اس کے حوالے سے جو کوششیں ہوئیں فوج پہ دباؤ ڈالنے کی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر جنرل فیض یہ کیس لے کر جانا چاہتے تھے سپریم کورٹ جب عمر اطاب بندیال چیف جسس تھے کہ کیس لے جانا چاہتے تھے کہ وہ تو ریٹائر ہو گئے چار دن پہلے تو جس پہ حکومت نے خصوصی ایکسٹینشن دی تھی یا قانون سازی کی تھی ان کے انتیس نومبر تک کی تو سپریم کورٹ سے کہا گیا تھا کہ چونکہ انڈریکٹ یہ پٹیشن نہیں لائی جا سکتی متاثرہ فریق آئے تو پھر یہ پٹیشن سنی جا سکتی ہے اس لیے یہ معاملہ آگئے چیزیں جو ہیں جو موجودہ آرمی چیف کے متعلق ہے یہ جن فیض حمید پہ جو چار شیٹیں اس سے نکال دی گئی ہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پرسنل ہو جائے گا لہٰذا یہ اس میں شامل ہم نہیں کریں گے کون جی چاہتی ہے یہ جو کہ آرمی چیف نہ بن پائے موجودہ آرمی چیف نہ بن پائے اس سوالے سے جو کوششیں تھی اب میڈم شیخ آڈیالا جیل نیٹورک کی تفتیش تحقیق کب شروع ہوئی جب پہلی تصویر بتایا جا رہا ہے کہ وائرل ہوئی جو جیل کے اندر سے تھی اور عمران خان صاحب کی اور دوسری جب وہ ویڈیو لنک پیشی پر تھے تو جو کہا گیا کہ سپریم کورٹ سے ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ سے نہیں بتایا جا رہا ہے آڈیالا جیل سے ہوئی تھی جس میں وہ آف سکائی کلر کی ٹی شیٹ پہن کے بیٹھے تھے اچھا اب بتایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی کچھ اپنوں نے بھی معلومات دیں اور ہو سکتا ہے کسی مرلے پر وعدہ ماف گواہ بھی بن جائیں ایک ان کا بہت عرصے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ موبائل ٹیلی فون چوری ہوا تھا اور اس سے بھی کافی کچھ ریکارڈ ملا چکوال سے غالباً چوری ہوا تھا دفتر چھاپا جو پڑا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی دفتر پر اور جو کمپیوٹرز اور ریکارڈ ملا ہے اس سے بھی بہت کچھ پتا چلا ہے چکوال اور اسلامباد کی رہش گاؤں پر چھاپوں سے جو ملا ہے وہ بھی پتا چلا ہے اور جو جنرل فیض حمید اور جو اب پکڑے گئے ہیں لوگ ہیں ان کا موبائل ڈیٹے سے ڈیٹا بھی سنائے پکڑا ہے ان سے بھی بہت چیزیں ملی ہیں میڈم شیخ اب جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کئی پل سرات عبور کرنے ہیں پہلا کہ یہ سوال بھی ہے کہ ٹاپ سٹی میں پانچ سالہ خموشی کیوں تھی اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے آنے کے بعد دو سالہ خموشی کیوں تھی اور اس تأثر کو زائل کرنا اور اس میں بڑی کیر کی جا رہی ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے فوجی کی عادت ہے وہ جنرل فیض کے خلاف ہے اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ثابت کرنا کہ اڈیالا جیل نیٹورک اور جنرل فیض نیٹورک آپس میں یہ تعلق ہے کوئی یہ ثابت کرنا اور ثابت کرنا کہ ملکی مفاد کے خلاف پاک فوج کے خلاف سیاسی فائدہ پہنچانے کے یا جو کچھ ہو رہا تھا وہ واقعی وہی ہو رہا تھا اور ثبوتوں سے عدالت کو مطمئن کرنا اور ابھی اس میں بہت کچھ ایسی ہیں جو میڈم شیخ اس وقت میں پتا تو ہیں لیکن بتائی نہیں جا سکتی کیونکہ ابھی وہ کیا سرائیاں ہوں گی یفوا بازی ہوگی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مبینہ طور پر کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آ گئی ہیں اب آپ نے وہ سوال ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو نقصان پاکستان طریقہ انصاف کا بیانیاں شروع کر دیا ہے کہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو بھی لائک مائنڈڈ ہے طریقہ انصاف کا اس پر کریک ڈاؤن کیا جائے اور وقتی طور پر پی ٹی ایج دباؤں میں ہے بیک فٹ پر ہے اور اگر سب آخری دو باتیں اگر سب کڑیاں ملائی جائیں مل گئیں آپس میں جو بتایا جا رہے اور اگر ثبوت جو بتایا جا رہے ہیں کہ ہیں وہ سامنے رکھ کر عدالتوں کو مطمئن کر دیا گیا تو پھر تو نقصان ہو سکتا ہے ورنہ سب کچھ فائر بیک بھی ہو سکتا ہے اور انتقامی کاروائی بھی لگے گی اور الٹا فائدہ ہوگا تحریک انصاف کو لیکن اس وقت دیفینیٹلی یہ بڑے دونوں چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں پر آپ کو میں بتا دوں اگلے دنوں میں بڑے نام ناموں کو بھی انویسٹیگیشن میں لایا جا سکتا ہے اور چند بڑے نام بھی اس ساری چیزوں میں آ سکتے ہیں سر پہلے تو یہ بتائیں کہ مزید بھی کیا کوئی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں سلسلے میں جی میڈم شیخ ہو سکتی ہیں سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی اچھا کتنی میڈم شیخ ابھی تو یعنی درجنوں کا لفظ استعمال کیا گیا تھا مجھے اب درجنوں میں پتہ نہیں کتنے درجن ہیں یا ابھی دیکھیں ابھی تو بہت چیزیں ہیں ابھی جو پھر آپ نے کہا بڑے بڑے نام ابھی سامنے آنے ہیں سر کتنے بڑے ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ نے کہا نا کہ بطور کور کمانڈر ان کی جو ایکٹیوٹیز تھی ان کے اوپر بھی تو کیا وہ جب سروس میں تھے ان یونیفارم تھے اس سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے کیا ہائرارکی میں بھی معاملہ جا سکتا ہے ہاں میڈم شیخ یہ سنا جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ ہو رہی ہیں چیزیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک دو چار دنوں میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی اس وقت تک ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے نام آ سکتے ہیں بٹی صاحب یہ بتائیں یہ جو بڑے نام ہیں یہ صرف فوج سے ہوں گے یا پھر ان کا تعلق دیگر اداروں سے یا پھر سیاست سے بھی ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے